جسے دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے بلال تو کون سی مٹی کا بنا ہے تیرے بدن میں کون سی مٹی ہے کہ تجھے تپتی ہوئی تپتے ہوئے سہرہ میں لٹا دیا جاتا ہے تیرے سینے پر گرم پتھر رکھ کر کہترہ مالک تجھ سے کہتا ہے اے بلال محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے توحید کو چھوڑ دے میں تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دوں گا تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا بلال بہت پڑھا لکھا نہیں ہے بلال ایک کم پڑھا لکھا ایک کمزور طبقے کا غلام ہے حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا ہے مگر اللہ اس بلال کا ایمان کتنا مضبوط ہے اسی اپنی اس دولت ایمان کی کپنی پرواہ ہے بلال اس تپتے ہوئے سہرہ پر اس گرم پتھر کے نیچے بڑی دبی ہوئی آواز میں کہتا ہے احد احد میرا رب ایک ہے میرا اللہ ایک ہے میرا معبود ایک ہے یہ پیشانی جھکے گی تو اس کے آگے جھکے گی یہ سر جھکے گا تو اس کے آگے جھکے گا اس ایمان کی قیمت کو اگر جاننا ہے میری پیاری ماں و بہنوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے جا کر کے کوئی پوچھ لے ایمان کتنی کتنی بڑی دولت ہے سامنے جوان لڑکا بھی ان کا بیٹا جوان بیٹا امار موجود ہے شوہر سامنے بدہ ہوا ہے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور سمیہ کے کپلے سمیہ کے بدن سے الگ کر دیے جاتے ہیں جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا جاتا ہے اور سمیہ سے کہا جاتا ہے اے سمیہ یہ عذیت یہ تکلیف یہ پریشانی ہم تمہیں دینا چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے بس تم اسلام چھوڑ دو محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دو ایمان چھوڑ دو سمیہ شہید ہو جاتی ہیں سمیہ قتل ہو جاتی ہیں سمیہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے سمیہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونا گوارہ کر لیتی ہیں مگر اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی ایمان کی قدر و قیمت اگر سمجھنا ہے عرب کے اس نوجوان سے پوچھو میرے نوجوان ساتھیوں وہ بھی آپ کی طرح نوجوان تھا آپ کی طرح اچھے کپڑے پہننے کا شوقین تھا آپ کی طرح خوشبو لگانے کا شوقین تھا دنیا اسے مصبب بن عمیر کے نام سے جانتی تھی اپنے خاندان کا بڑا دلارہ تھا اپنے ماباپ کی آنکھوں کا تارہ تھا جو خوشبو لگاتا تھا پورے مکہ کی گلیاں اس خوشبو سے بھر جاتی تھی جو کپڑا پہنتا تھا صبح کو پہنتا تھا تو شام کو دوسرا کپڑا پہنتا تھا اتنی دولت والا تھا اتنے پیسے والا تھا عرب کا وہ خوبصورت نوجوان تھا مگر جب مصبب بن عمیر نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہی مصبب بن عمیر مکہ کی گلیوں میں پھٹا پرانا پیوند لگا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے کیونکہ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ ماں نے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ دولت کے دروازے بند ہو چکے ہیں غریبی کی زندگی گزار رہا ہے فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے کل کا فیشنیبل نوجوان کل کا بہترین کپڑے پہننے والا نوجوان آج پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے اور صحابہ اس کو دیکھ کر کے تھنڈی آہیں بھرتے ہیں تھنڈی سانسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے یہ وہی مصبب بن عمیر ہے جو کل مکہ کا سب سے خوبصورت اور سب سے امیر لڑکا تھا آج کیسی زندگی گزار رہا ہے اور یہی مصبب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو جب غزوِ عہد میں شہید ہوتے ہیں اور ان کو کفنانے کے لئے جب کفن کی چادر لائی جاتی ہے بخاری شریف کی روایے تھے لمبے چوڑے تھے اور چادر چھوٹی تھی سر گڑھا کا جاتا تھا پیر کھل جاتا تھا پیر گڑھا کا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا اور دوسری چادر کا کوئی انتظام نہیں تھا وہی لڑکا جو صبح اور شام کنے نے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا آج اس کے کفن کے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں سر کو ڈھاکا جاتا ہے اور پیر کو گھاس بھوز کے ذریعے ڈھاپ کر کے کسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں صحابہ نے اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیا اپنی زندگی کے شوق کو قربان کر دیا اپنی لگزری لائف کو قربان کر دیا کیونکہ انہوں نے ایمان کی قیمت کو سمجھا تھا ایمان کیا ہے صحابہ ایمان کی قیمت کو سمجھتے تھے اور آگے بڑھئے اللہ کے رسول میراج میں گئے آپ نے بڑی بہترین خوشبو محسوس کی آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے حضرت جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ خوشبو ایک عورت ایک عورت کی خوشبو ہے جو فیرون کے محل میں کام کرتی تھی جو فیرون کی بیٹی کو کنگی کرتی تھی فیرون اتنا بڑا مادشاہ تھا اس کے محل میں اس کی بیٹی کو کنگی کرنے کے لئے الگ سے نوکرانی رکھی گئی تھی کہا اے اللہ کے رسول یہ اس عورت کی خوشبو ہے اللہ کے رسول نے پوچھا محسوس احمد کی روایت ہے اے جبریل اس عورت نے ایسا کونسا کارنامہ انجام دیا تا جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے کہا اے اللہ کے نبی ایک دن وہ عورت فیرون کی بیٹی کو کنگی کر رہی تھی اچانک کنگی اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا اللہ کا نام نکل گیا فیرون کی بیٹی نے پوچھا یہ تم کس کا نام لے رہی ہو کہا کہ اللہ کا نام لے رہی ہوں کہا اللہ کون ہے کہا میرا رب ہے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے کہا ہاں اللہ میرا رب ہے تیرا رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے فیرون کی بیٹی بولی کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دو کہا تم بتا سکتی ہو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے فیرون کو پتا چلا اس عورت کو اس کے تمام بچوں سمیت بلوایا گیا فیرون نے اب اس عورت کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا اللہ کی ربن غیری کیا تم مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس غریب عورت نے اس مزدور عورت نے اس کے ایمان کی طاقت تو دیکھو فیرون کے دربار میں وہ ڈری نہیں سہمی نہیں کافی نہیں وہ اپنے مسلک سے فری نہیں اپنے منحش سے ہٹی نہیں اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا اس نے فیرون کے دربار میں فیرون سے آنکھیں ملا کر کے کہا میرا رب اللہ ہے میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں تمہیں نہیں مانتی فیرون نے کہا سوچ لو انجام بہت برا ہوگا کہا کہ انجام کی پرواہ کس کو ہے فیرون نے آگ تیار کی مسند احمد کے الفاظ ہیں آگ تیار کی گئی اور حکم دیا گیا اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے ایک ایک کر کے اس عورت کے سارے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا آخر میں وہ عورت بچی اور اس کا دودھ پیتا ماسوم بچہ بچا سارے بچے آنکھوں کے سامنے آگ میں جل کر کے راک اب آخر میں دودھ پیتا بچہ بچا ہے ماں کی ممتہ بہرحال ماں ماں ہوتی ہے عورت جھجکنے لگی قدم پیچھے ہٹنے لگے کہ اپنے ماسوم بچے کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی دے دی وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گوت میں بولا یا امی اکتہمی فَإِنَّا عزاب الدنیا اَحْوَنُ مِنْ عزابِ النَّار اے ماں تو اس آگ میں کود جا کیونکہ جہنم کے عزاب سے یہ آگ ہلکی ہے یہ آگ برداشت کی جا سکتی ہے جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی بچے نے اپنی ماں کا حوصلہ بڑھایا اور عورت اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی میرے پیارے ساتھیوں یہ ایمان وہ دولت ہے جس کے لئے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے جس کے لئے بچے بھی قربان کی جا سکتے ہیں جس کے لئے زندگی کی پروپرٹی اور زندگی کا مال قربان کیا جا سکتا ہے ہم اور آپ ماف کیجئے اس ایمان کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں آج ہمارا ایمان بڑے کمزور حالت میں جیسے موبائل ہوتا ہے نا جب اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے ایمان بھی فل چارج ہوتا ہے اور ایمان کی چارجنگ بھی لو اور فاشٹ ہوتی ہے اپ ڈاؤن ہوتی ہے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے ہمارا ایمان بڑے کمزور درجے میں ہے ہمارا ایمان بہت کمزور درجے میں جا چکا ہے ذرا قرآن اٹھاؤ اللہ کہتا ہے ایمان والے کون ہیں اللہ کہتا آؤ میرے بندوں میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا میرے بندوں میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا صدقہ اور خیرات پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا نماز پر لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں لیکن مسجد میں آنا ہمیں گوارہ نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور فرمایا جب اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپ جائے اللہ کا نام لیا جائے تو دل لرسنے لگے دل کانپنے لگے مسجد میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے حجد باللل کا کہانی آپ سے اس کہانی سے آپ کہاں تک حاصل کیے اور نہیں کیے حجد باللل کا کہانی کیا ہے حجد باللل کسی لئے گولام گولام رہتے ہوئے بھی دین اسلام پر قائم ہو جانا بس بس کر لینا بہت بڑی بار حجد باللل ایک معمول انسان اور جیسے ہی نبی کا پرستہ سنا نبی کا اعلان سنا نبی کا دین کا بارے میں جانا نبی کا بارے میں جانا نبی کا ہر ایک چیز کو جانا اور دین اسلام پر بزواز کیا اللہ پر ایک اللہ پر بزواز کیا اور کامی رہا ہے باللل کا کہانی دردنا کہانی ہے خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے آپ باللل کی طرح جندگی آجاد نہیں ہو پاتے دین کے لئے کام نہیں آپ مسلمان ہونے کے بہت دین اسلام کو قبول کرنے کے بہت آپ دین سے گافل رہا حجرت باللل گافل نہیں رہا مستعید رہتے تھے اور کیا دردنا کہانی ان کے ساتھ اس کا جیونی ہے سنیے اور سنے ہیں اور گھوڑ سے سمجھئے اس کہانی کو سن کر میرے ادھر نیا لوگ پریہ سانتیگن آپ لوگ ایک سسکراب جرور کریں گے ایک لائک جرور کریں گے سیئر جرور کریں گے اور اگلا ویڈیو آپ تک پوچھنے کے لئے کرپیا کر کے اللہ کا واسطہ ایک سسکراب جرور کریں گے اسلام علیکم جرور کریں گے زیادہ سسایہ موسیقی